میرے بھائیو یہ دیکھیں ہم آیا ہوا ہے کبرستان پہ تو یہ ہماری جو ہیں ایک بھائی کی ایک دادا کی ایک اور دادا کے جو بھائی ہیں وہ بھی دادا ہو گئے ان کی ایک اور ان کی بیوی کی ایک اور ان کے ہمارے چاچو کے جو چاچو تھے کزند ہے وہ ان کی ہے اور یہ دیکھیں یہ سارے بھائی ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کرا رہے ہیں یہ میرا ایک کزن ہے وہ کام کرا رہے ہیں اور اس کے دوست ہیں اور یہ ایک دوسرا بھی کزن ٹھہرہے بھی کپڑے میں یہ بھی یہ سارے اپنے دوست ہیں گھر کے بندے ہیں یہ سارے دیکھ لیں آپ آخر ایک دن نہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے اگر آج ہم یہاں پر آئیں گے کبرستان میں جس طرح ہم یہاں پر فاتح ضرور دینے آئیں گے تو کال کو ہماری قبر پہ بھی کوئی آئے گا اگر ہم کسی اپنے رشتہ دار کی قبر پہ نہیں جائیں گے تو کوئی ہماری قبر پہ بھی کال کو ہمارا بیٹا کوئی وقت خاندان کا کوئی بھی آدمی نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ سب کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کا یہ دیکھیں یہ سارے گھر وغیرہ بنا رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں آپ بھائیوں کے یہ ویڈیو پسند ہے تو ضرور اسے آگے شیئر کریں تاکہ سب کو سبق ملے آج دس محرم ہے تاکہ یہ سب کو سبق ملے کہ بھئی محرم کے علاوہ بھی قبرستان جایا کریں دروت فاتح دیا کریں قبروں پر یہ لازمی ہوتا ہے کیونکہ کال کو ہم نے بھی مرنے ہے ٹھیک ہے اگر یہ سب بھائیوں کو یہ ویڈیو میری پسند ہے لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں یہ دیکھیں یہ میری چاچو ہیں اور یہ میرا جو ہے کزن ہے فیملی کے ممبر ہیں لیکن میں ان کے نام بتا رہا ہوں یہ کزن ہے اور وہ بھی کزن ہے یہ فیملی ممبر ہے اور یہ بھی فیملی ممبر ہے اور یہ بھی لڑکا اور تیسرا جو کزن ہے وہ تھوڑا کام کرنے کیا ہوا ہے وہ بھی آ جاتا ہے ابھی وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ کچھ لوگ نہ محرم میں نہ دکھاوے کے لیے جاتے ہیں کہ بھی جائیں کبریں لیپو آ کے آ جائیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے نا ہر مرد اور ہر جمعہ جس جب بھی ٹائم ملے آپ کو آپ جائیں کبرستان درولت فاتح دے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ دس محرم کو جائیں اگر کبرستان جو نہیں جا سکتے وہ گھر میں بھی درود فاتح بیٹھ کے دے سکتے ہیں عورتیں بھی گھر میں بیٹھ کر درود فاتح دے سکتے ہیں کبروں آنے کو وہ ان تک پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیتا ہے وہ درود فاتح یہ لیکن آگے میں آپ کو یہ میرا قضا نہ جائے وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے پھر اس کے بعد میں آگے آپ کو بتاؤں گا بھائیوں کو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاوے کے لیے نہیں دکھا رہا کہ لائک اور کمنٹس اور مجھے شیئر ملیں گے یہ میں ایک سبق دے رہا ہوں سبی مسلمانوں کو کہ کینڈلی میری ریکویسٹ ہے سب بھائیوں سے کہ محرم کے دن تو جائیں لیکن ویسے بھی درود فاتح گھر میں بیٹھ کر بھی دیں ویسے اگر تو فیق اللہ دے تو پھر بھی قبرستان چلے جائے کریں ادھر جا کر فاتح دے دیا کریں یہ دیکھ رہے ہیں آپ قبروں کا اور یہ ہم بنا رہے ہیں ابھی اس کے لئے گارہ وگر بنا رہے ہیں تو یہ ابھی استعمال کریں گے ابھی یہ بنائیں گے یہ قبروں کے اوپر سارا لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہیٹے اٹھا رہے ہیں یہ صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ سب بھائیوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ سبق میں دے رہا ہوں اس میں دکھاوا نہیں ہے میرا کہ یہ میں ویڈیو دکھاوے کے لیے نہیں بنا رہا یہ میں بنا رہا ہوں کہ سب مسلمان بھائی اس کو دیکھیں اور اس سے سبق سیکھیں ٹھیک ہے یہ میں کوئی دکھاوے کے لیے نہیں بنا رہا یہ صرف سبق دینے کے لیے ہے سب بھائیوں کو یہ ایک سواب کا کام ہے یہ جگہ ہماری اپنی گبرستان کی ہم نے خود بنای ہوئی ہے دیکھیں یہ میرا دوسرا قضان آ رہا ہے گرمی بہت ہے جس کی وجہ سے یہ پانی لینے کی حضر شنڈا اور یہ پانی بھار کے لیے آیا ہے بس اوکے اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ اب ان بھائیوں نے میں دوسری ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھوں یہ بنا لی ہے پہلے تو میں نے آپ کو وہ دکھا تھا کہ بھئی ابھی تک گارہ بنا رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھائی یہ یہ سارے اپنے میرے رشتدار ہیں یہ دیکھیں دیکھیں اپنی قبریں مطلب اپنے جس طرح رشتداروں کی قبریں ہوتی ہیں وہ خود اگر بندہ ان کے اوپر لپائی کرے تو وہ زیادہ ثواب ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ہم خود کر رہے ہیں یہ زیادہ ثواب ہے یہ میں ثواب کی نیت سے بنا رہا ہوں ویڈیو تاکہ سب مسلمان بھائی دیکھیں یہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ پہلی ویڈیو میں میں نے دکھائی دی وہ دیکھیں اس میں بھی اور اس میں بھی دیکھیں ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوئی ابھی تک یہ مکمل ہو رہی ہیں دیکھیں آپ یہ مکمل نہیں ہوئی اس کے اوپر ابھی اس کو سیدھا سیدھا جس طرح ہوتا ہے پلین اس طرح کرنے ابھی ان قبروں کو تو ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ